موسیقی محمد الرحیم اس وقت چار مختلف مقدمات قومی منظر نامے پہ چھائے ہوئے ہیں اور ان چاروں مقدمات کے نتیجے میں پاکستان کی مستقبل کی سیاست اور ریاست کا لائے عمل تیہ ہونے جا رہا ہے ان میں سے سب سے بڑا مقدمہ سپریم کورٹہ پاکستان کے پانچ رکری بینچ کے سامنے ہے اور اس میں تین ججز نے یہ کہا تھا کہ تھوڑی تفتیش اور کر لیتے ہیں وہ تھوڑی بھی بہت زیادہ ہو گئی ساٹھ کی بجائے تقریباً نوے دن لگ گئے اور جی ایٹی کی رپورٹ نے فائننگز دے دی ان فائننگز کے اوپر میں نے اسی جگہ کھڑے ہو گیا آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ پہلے جی ایٹی پہ اعتراضات کو ڈسپوز آف کر چکا ہے دوبارہ اعتراض نہیں سنے گا آپ نے دیکھا نہیں سنے گئے پھر اعتراض اب جب وہ جی ایٹی ختم ہو گئی اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنی طرف سے ایک اور کاغذ جو جیلی کاغذ بنانے کی ان کی اتفاقیہ فاؤنڈری ہے اس میں ایک تازہ انہوں نے کاغذ یہ بنایا کہ جو میں نے نوکری کی تھی پندرہ آزار ریال والی دوبئی میں جس نوکری کی میں نے رہائش بھی مانگی تھی بحثیت وزیراعظم پاکستان جس نوکری کا میں نے الانس بھی مانگا تھا پانچ آزار روپے جس کے لیے میں نے گاڑی بھی مانگی تھی اور جس کے لیے میں نے روٹی بھی مانگی تھی اس میں کہتے ہیں کہ میں نے سارا ظاہر کیا ہوا تھا اور ایک کاغذ انہوں نے پیش کیا ایک ہلکے کا ایک اور ہلکہ ہے جس کے کاغذ میں نے منگوائے ہیں وہ ہے سرگودہ کا حلکہ جہاں سے الیکشن لڑا نواز شریف نے اور اس الیکشن میں اس وقت بھی وہ پیپرز پڑے ہوئے ہیں آپ بھی منگوا سکتے ہیں میرے پاس فائل ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو پیپر اس نے دائر کیے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب دیا ہے اس لیے سپریم کورٹ کو فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد اس لیے ہم نے دیا ہے ایک اور نیا اتفاقیہ فاؤنڈری کا تیار کردہ کاغذ کہ جناب اس وقت میں لکھا ہوا نہیں تھا فارم میں فارم میں لکھا ہوا ہے کہ جو بیرون ملک ایسٹس ہیں ان کے آگے انہوں نے جواب نہیں لکھا تیر کا نشان بنا کے لکھا کہ آپ ڈی ون دیکھ لیں جس طرح بچوں کے پزل احساس ہوتے ہیں نا ڈائم اڑیں پھر بائم اڑیں پھر آگے دیکھیں پھر پیچھے دیکھیں ادھر کچھ نہ دیکھیں نیچے گر جائیں گے یہ نیچے گر گئیں دوسرا ایشو پوری کوشش کی جائے رہی ہے سارے ریاست کے وسائل ایک مقدمے پہ بچانے کے لیے اور کل جو کچھ ریڈ زون میں ہوا افسوسناک واقعہ لاہور کا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس طرح ان کا سیف سٹی اسلام آباد ایک جہلی منصوبہ ہے اسی طرح ان کا سیف سٹی لاہور بھی ایک جہلی فرضی کاغذی کیک بیک اور کمیشن اور کرپشن والا منصوبہ ثابت ہو گیا ہے ورنہ سو کے قریب لوگ اپنی جانوں سے اور اپنے اعزاء سے اور پیارے اپنے پیاروں سے اور شہری اپنے پڑوسیوں سے بیوائیں اپنے خامدوں سے اور بچے اپنے باپ سے محروم نہ ہوتے بوڑوں کے گھر اجڑ گئے جوان بچے ان کے زباہ ہو گئے اور وہاں ساری کی ساری سیکیورٹی دو لوگوں کے لیے ہے پورے پنجاب کی سیکیورٹی گارڈ فادر ون گارڈ فادر ٹو اس لیے یہ جو پہلا مقدمہ ہے اس مقدمے کا فیصلہ آئے گا سپریم کورڈ نے کہا آسمان گر جائے یا زمین پھٹ جائے ہم بھی کہتے ہیں کسی قیمت کے اوپر پی ٹی آئی تین کام نہیں رکے گی ایک اعتصاب آخر دم تک مکمل اعتصاب گارڈ فادر ون گارڈ فادر ٹو سیسیلین مافیا کا اور والیوم سکس صفحہ نمبر پچیس جائے ٹی کا والیوم چھے صفحہ نمبر پچیس دو جگہ پہ کہتا ہے کہ وہ پیسے جن کا ذکر ایفزے ڈی والا بھی اور میٹل ہل والا بھی جن کا ذکر کیا تھا جسٹس اجازو لیسن صاحب نے اپنی ججمنٹ میں ایڈیشنل نوٹ کے اندر وہ پیسے انہوں نے پوچھا تھا پتہ کریں نواز شیف کو کیسے گئے ان میں سے ستر فیصد پیسے مریم کو بھی گئے صاحبہ کو ستر فیصد انہوں نے دوہزار دس میں پہلی دفعہ خریداری کی زمین کی یہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ وہ نہ صرف بینیفیشل ہونر ہیں بلکہ ٹوٹلی ڈیپنڈنٹ نے اس سے پہلے ان کے پاس جس زمین پہ پاؤں رکھتی تھی یا چار پائی رکھتے تھے وہ لوگ وہ بھی ابا کی زمین تھی ان کی نہیں تھی اس لیے اس کیس کا فیصلہ اور فیصلے کے بعد کے نتائج ہم ان کا پیچھا کریں گے جب تک پیسے واپس نہیں آتے دوسرا عمران خان کے بارے میں کچھ لوگوں کی خواہشیں ہیں کچھ کی ضرورتیں ہیں کہ وہ نائل ہو جائیں عمران خان کے خلاف نائلی کا مقدمہ سرے سے کوئی نہیں ہے جو مقدمے میں ہم آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں پہلا مقدمہ ہے کہ وہ سائی وال اور ایک اور جگہ الیکشن رولز کو وائلٹ کر کے کیوں گئے اس کے خلاف اسلام آباد آئی کوٹ نے سٹے دیا ہے ہم نے کہا حکومت پہ تو بابندی لگ سکتی ہے اپوزیشن کا اگر لیڈر نہیں جائے گا تو پھر حکومت کہے گی نہ ہم پھر جیت گئے داندلی کریں گے گلو دوسرا مقدمہ ہے ایک وکیل صاحب انہوں نے جو لکھی بات آج میں نے کہا الیکشن کمیشن میں انہوں نے کہا الیکشن کمیشن سے کہ میں نے لکھا تھا میں ریگریٹ کرتا ہوں مادرت کرتا ہوں وہ قبول ہو گئی آرڈر میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد ایک پرائیوٹ آدمی کی طرف سے درخواست ڈالی گئی اور یہ ساری لٹیگیشن سٹیٹ سپانسرڈ ہے اور سیسیلین مافیا سپانسرڈ ہے جو ہمارے خلاف کی جا رہی ہے حکومت کر رہی ہے اور اس کا مافیا کر رہا ہے دوسرے کیس میں یہ کہا گیا کہ آپ نے توہین کی ہم نے کہا ہمارے اترازات ہیں الیکشن فیر نہیں ہو رہے آپ نے دیکھا کوئٹا کے الیکشن میں کہ حضرت صاحب پورے بندل کے اوپر خود ہی مورے لگا رہے ہیں خود ہی انگوٹے لگا رہے ہیں اس کو ہم الیکشن نہیں کہہ سکتے اور اس لیے ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن دو پارٹیوں کے مشورے سے لگا تھا جو عمران خان کا موقف ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اور عدالتی نظائر میں نے آج پیش کیے ان کے مطابق بالکل درست ہے وہ کیس اب نے ابھی ڈیفنڈ کیا تیسرا مقدمہ ہے منی ٹریل کا میں جکستہ پوز کرتا ہوں یہ عمران خان ہے ٹین ایج میں کرکٹ کھیلنی شروع کی اور دنیا کے ساری بڑی کرکٹ کھیلی دنیا کا سب سے بڑا کپ لاغے پاکستان کو دیا جب وہ عودے پہ نہیں تھے تو اپنی جائز کمائی سے انگلینڈ میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو ٹیکس نہ دے پہلے ٹیکس وہ سورس پہ کٹتے ہیں جس طرح آپ کی جو تنخواہیں آتی ہیں تو سورس پہ ٹیکس کٹ کے آپ کو چیک پکڑایا جاتا ہے پاکستان میں اسی طرح سے سخت قوانین ہیں وہاں پہ ٹیکس جو بنتے تھے دیئے اگر نہ ہوتے تو لندن والے کہتے کہ ٹیکس نکالو وہ چھوڑتے نہیں ہیں سوائے ایک کو چھوڑتے ہیں اس کے گھر سے دس لاکھ ڈالر برامت ہو جائیں پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں پاؤنڈ ہو جائیں دو ملین پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں وہ عمران خان نہیں ہے عمران خان نے ایک جائدات خریدی ایک جائدات پاکستان بیچ کے واپس پیسے لیا کہا گیا منی ٹریل دکھاؤ سپریم کورٹ کی جانب سے ہم نے دکھا دیا پھر یہ بات کی گئی کہ وہاں کیا کمایا تھا وہ بات متعلقہ تب ہوتی جب بطور آفس ہولڈر عمران خان نے کچھ وہاں پہ کمایا ہوتا اس وقت وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے تیسری بات وہ سارے پیسے بھی ہم نے خود ان کے ٹریل فلیٹ کس طرح سے پیمنٹ ہوئی بینک کس طرح سے پیسے آئے بینک کس طرح سے پیسے ملے کرکٹ کے عمران خان کے حق میں پوری دنیا کے کرکٹرز بولے اور انہوں نے کہا ہم نے بھی ایسے ہی کانٹریکٹ کیے تھے یہ سارے ٹریلز عمران خان نے رات کو ٹویٹ کر پہ بھی قوم کو بتایا میں ریٹریٹ کر رہا ہوں ہم نے سامنے رکھ دیا ہیں سپریم کورٹا پاکستان کے اور آخری دو باتیں مجھے یہ بتائیں کیا حسین نواز نے کیا حسین نواز نے کیا شہباز شریف نے ان کا بھی نام ہے کیا حمزہ شہباز ان کا بھی نام ہے کیا نواز شریف نے ان کا بھی نام ہے کیا ان کی بیگم صاحبہ کلسوم نواز ان کا بھی نام ہے کیا مریم صاحبہ ان کا بھی نام ہے انہوں نے بتایا کہ یہ پیسے انہوں نے لندن میں کہاں سے کمائے تھے جواب ہے نہیں بتایا کیا انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے پیسے چھوڑی کرنے کے بعد کس منی ٹریل کے مطابق وہ لے کے گئے تھے نہیں بتایا کیا انہوں نے بتایا کہ یہ پیسے ہماری جائز کمائی کے ہیں ان کے اوپر ہم نے ٹیکس دیا ہوا ہے نہیں بتایا اس لیے کہ تھا کچھ نہیں اور کیا انہوں نے یہ بتایا کہ یہ پیسے ان میں سے کس کے ہیں یہ بھی نہیں بتایا ابھی تک وہ آپ نے سنے یہ لطیفہ دادا کہتا ہے پوتا پوتا کہتا ہے پوتی پوتی کہتا ہے تایا تایا کہتا ہے چچا چچا کہتا ہے بتیجہ بتیجہ کہتا ہے وڈے بابا جی نہیں بتا سکے اس لیے کہ بتا نہیں سکیں گے اس لیے عمران اور نواز شریف فیملی کے مقدمات میں یہ بنیادی فرق ہے عمران خان کی نائلی کا کوئی مقدمہ نہیں ہے اور عمران خان نے یہ سارے ڈیکلیئرڈ حساسے جو جب وہ وزیراعظم بھی نہیں تھا وزیر بھی نہیں تھا تب بھی وہ ڈیکلیئر کر دیا ہوئے ہیں دو مقدمے اور ہیں پاکستان میں جن کی طرف قوم دیکھ رہی ہے جی ایٹی کی ریپورٹ آنے کے بعد ایپ کے اوڈیبیا پیپرز کا مقدمہ پاکستان کا سب سے بڑا چور خزانے کا چور ٹکسوں کا چور مہنگائی کا چور آپ سب کا چور آپ کے بچوں کا چور وہ خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے